ٹی وی سچ ساحس سروکار فتحپور میں بجلی ویواغ میں بلسوچار کا معاملہ بجلی ویواغ پر لگا ہے آروم گونہ میں سڑک نرمال میں لاپروائی مرمت کے نام پر جم کر ہوا ہے بندرباد کانپور میں پولیس نے کیا خلاصہ پریمی نے کیا پریمکا کی حدیہ نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پریم ٹی وی میں ہوں منیج بزوریہ شروعات کرتے ہوتے پدرش کی خبروں سے علیگر تحصیل اگلاس کے گاؤں ویسنپور میں ایک اور لمبے سمجھ سے کسان کئی طرح کی پریشانیوں سے جود رہا تھا وہی دوسری اور اب کسانوں کے اوپر سچائی واغ کی لاپروائی کا کہہ دیکھنے کو ملا ہے یہی نہیں سچائی واغ کے درجنوں بھیگا فصل جل مگن ہو گئی ہے کسانوں کا کہنائے کی لمبے سمجھ سے کرونا کے ساتھ ساتھ اولا وشٹی سے کسان پریشان تھے لیکن ایک بار پھر سچائی واغ کی لاپروائی نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے کسانوں کو سچائی واغ کے عدکاری پانی نہ چھوڑنے کی بات کہہ کر اپنا پلہ جھارتے نظر آ رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ سچائی واغ پر کوئی کاروائی ہوگی یا نہیں یا پھر کسانوں کو ان کے حال پر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا یہ ہے کہ رات جو ہے بمبہ پھوٹا ہے ایک دم بمبہ چھوڑ دیا گیا ہے سفہی نہیں ہوئی ہے جہاں سے قریب اس کا ٹکڑا ہوگا پندرہ کلومیٹر کا اور اس میں بمبے میں جو ہے پوری گندگی بھری ہوئی ہے تو اس کے کارن زیادہ تیج رفتار سے پانی آنے کے کارن وہ بمبہ پٹری سے اوپر ہو کے اترا ہے اور سبھی کسانوں کی فسل آلو کی نشٹ ہو گئی ہے قریب تین سو چار سو بیگا نقصان ہو چکا ہے اب یہ پوری طرح سے برباد ہو گیا ہے آلو ماملہ یہ ہے کہ جویار راجبہ کی سفہی تیل تک نہیں ہوئی ہے پیچھے تک ڈیڑھ کلومیٹر پہلے تک سفہی ہو گئی ہے اور اس میں پانی چھوک دیا گیا آگے شیلٹ جمی ہوئی ہے اور راجبہ رکا ہوا ہے ادھیک اوبر فلو ہونے پہ سارے راجبہ میں ادھر سے ادھر سے کئی جگہ سے پانی اترا روکا گیا کافی روکا گیا روکتے روکتے بھی نہیں روکا فسل دوبنے میں یہاں لگوگ تین سو بیگا فسل میں اس سمیں پانی ہے پانی جلورہ بہت زیادہ ہے اب بھی روکا نہیں ہے دیوریہ میں جھاڑ فوک کے نام پر میلاؤں کو بھلا کر عیسائی مشنری کا پچار پسار کر رہے لوگوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بجنگ دل کے کارکرتاؤں نے شکایت پر پولیس پہنچی تھی گاؤں کے باہر ہی کھیت میں بیچوں بیچ تمبو ڈال کر جھاڑ فوک کے نام پر عیسائی دھم کا پچار پسار کیا جا رہا تھا ساتھی پولیس کو موقع پر بائبل کی پستک ملی ہے یہ پورا معاملہ تر کلاوہ تھانا چھت کے کون حوالیا گاؤں کا ہے کونوالیا بابو را کے سمیپ اور توقل پور راج ہٹ کے پاس صدور کھیت میں تمبو ڈال کر عیسائی مشنری کے لوگ جھاڑ فوک کرنے کے باہر نے دھرمانتر کا کارکرتاؤں دورہ کیا جا رہا تھا بیاندل کے کارکرتاؤں دورہ اس کو روکا گیا پرساسن کو توچنا دی جائے اور پرساسن سے آگ رہ کیا گیا کہ ان کو پٹھور کاروائی دی جائے دھنوال بجلی بیواغ میں بھرسلچار کا معاملہ سامنے آیا ہے بجلی بیواغ پر کڑوں روپے کا گبن کرنے کا آروپ لگا ہے آپ کو بتا دیں کہ میٹر ریڈروں نے جوردار پدرشن کیا ہے اپنی نو مانگوں کو لے کر جلات کاری کیا پانسو پا ہے جس پر سمیدار نویدہ میٹر ریڈر کمچاری سنگ کے کلیکٹر میں کلیکٹریٹ میں پدرشن کیا گیا کمچاریوں کو دیڑھ سال سے پی ایف نہیں دیا جا رہا ہے جس پر میٹر ریڈروں نے جلات کاری کے مادیام سے مکھ منتری کو گیا پانسو پا آپ کو بتا دیں کہ برستر چار کا بڑا معاملہ سامنے آئے جس میں بزلی بیہاگ پر آروپ لگایا گیا ہے میٹر ریڈروں نے زوردار پدرشن کیا ہے اپنی نو مانگوں کو لے کر جلات کاری کو گیا پانسو پا جس پر سمیدہ نویدہ میٹر ریڈر کمچاری سنگ کے کلیکٹریٹ میں پدرشن کیا گیا ہے کمچاریوں کو دیڑھ سال سے پی ایف نہیں دیا جا رہا ہے جس پر میٹر ریڈروں نے جلات کاری کے مادیام سے مکھ منتری کو گیا پانسو پا ہے خبر گازی پور سے جہاں بی ایس پی سانسر افضال انساری نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ تند کی ویوستہ استعاپی تھے تو مینپوری واررامپور اور خطولی میں بی جے پی ہارے گی وہی سپریم کورٹ نے کہا کہ چوبیس گھنٹے میں آنان فانان اسی نیوکتی کیا جائے گا اور بی جے پی ایسا وٹ ورکش ہے جس کے نیچے کوئی فصل نہیں ہوگا سکتی اور ساتھی افضال انساری نے کہا کہ مافیاؤں کی لسٹ میں بریجرز سنگھ کا نام بھی شامل ہے لیکن ان کے خلاف کوئی بھی کروائی ابھی تک نہیں ہوئی تر پردیش کے تین سیٹوں پر جو اپشنا ہو رہے ہیں اس کے بارے میں لوگ سبا کی بھی سیٹ ہے اور ویدان سبا کی بھی سیٹ ہے یدی لوگ تنٹر کی ویوستہ اسٹھاپیت ہے تو تینوں سیٹوں پر بھاچپا ہارے گی بری طرح ہارے گی آپ ان کو سنکرہ چارے ڈیکلیر کر دیجئے جنتہ کی نگاہ میں گریبوں کی دگاہ میں ان کا جو مقام ہے وہی رہے گا کسی منچ پر بیٹھیں اور کسی کے ساتھ کھڑے ہوں ان کا جو آدرش جیون رہا ہے جو پچیس سال تک کانون سے بھاگا رہا جس کے اوپر پانچ لاکھ کا پرسکار گھوشت رہا آج ستہ کی طاقت ہے تو ان کے ساتھ کھڑی ہے آج بھی میں چنوٹی کے ساتھ آپ کو بھی کہتا ہوں اتر پردیش شرکار کو کہتا ہوں آج بھی اتر پردیش میں جو مافیاوں کی لشت ہے اس مافیاوں کی لشت میں ان کا نام مافیا لشت میں ہے گھوڑا میں سڑک نرمان میں لاپروائی کا نتیجہ دیکھنے کو بلا ہے سڑک نے لوگوں کی مصیبتوں کو اور بڑھا دیا ہے یہ سڑک لوگوں کی جان تک لے سکتا ہے آپ کو پتا دنے کی دتولی کوراسن منگاپور اور پچیم میں اترولہ کو جوڑنے والی سڑک کا حال خستہ بنا ہوا ہے مرمت کے نام پر بندربار جمکر ہوا ہے گڑھا مکت یوجنا کے نام پر سرکاری دھنکی چمکل لوٹ ہو رہی ہے دھانے پور چھیتر میں درجنوں بھر کی سڑکیں گڑھا مکت ابھیان کو ٹھینگا دکھاتی نظر آ رہی ہیں گڑھا میں گاری گر گئی ہماری یہ لڑکا کا ہمارے ہاتھ ٹوٹ گیا ہے دیکھئے سامنے پتہ سے یہ دیکھئے ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے لڑکا تھا اسی گڑھے میں گاری گر گئی تھی کتنا تھاما جا اتنا گہرا گہرا گڑھا ہے روڈ ایسے چھوڑ دیا ہے لوگ سب پریسان ہیں ہمیں نہیں ہمارے لڑکا کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے ہمیں پریسان ہیں کون سا راستہ ہے یہ کون سا راستہ ہے چھتولی مار گئے دانے پور سے دو کلومیٹر تک بنا ہے اس کے بعد میں ایسے چھوڑ دیا گیا ہے روڈ سارا روڈ لے گر پریسان یہ ہے کہ ابھی جو ہے 6-7 مہینے ہوئے ہیں روڈ بنے ہوئے ہیں آدھا کام ہوا ہے آدھا دورا کام چھوڑ دیا ہے تمام گڑھے گھڑے ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے آئے دن سمیسیاں ہوتی رہتے ہیں ابھی تو جلدیے میں ایک لوگ موٹر سائیکل سے جا رہے تھے اسی گڑھے میں گی رہے ہیں ان کا ملب ہاتھ پر سب ٹوٹ ٹاٹ گیا اور آئے دن یہ روڈ کی سمیسیاں اسے ہی ہوتی رہتے ہیں کانپور میں ویدنو تھانا چھت کے جامو گاؤں میں ایک میلہ کشہ و برامت ہوا تھا میلہ کی بہچان پولیس نے کر لی ہے جو کی گجیلی تھانا چھت کے رہنے والی تھی آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے یہ ہتیا کی گتھی سلجھا لی ہے یہ ہتیا کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے پریمی نے کی تھی بتا جا رہا ہے کہ یوک پہلے ہی شادی شدہ ہے اور اس کی پریمکہ شادی کا توا بنا رہی تھی جس کے بعد اس کی اپنی پریمکہ کی موت کے گھاٹ اتار دیا تھانا بیدنو شیطر میں دنانکھ دو دسمبر کو ایک اگیات مہیلہ کا شف برامت ہوا تھا جس میں کی تھانا بیدنو شیطر میں جامو میں وہ شف ملا تھا اس شف کی شنافت ایک مہیلہ سوشیلا کے روپ میں ہوئی جو کی گجینی تھانا شیطر کی رہنے والی ہیں گھٹنا کا جب بیویچنا کی گئی تو یہ سامنے آیا کہ سوشیلا کا ایک پریم نام کے ویکتی سے سمبند تھے پریم کیونکہ آلیڈی شادی شدہ تھا تو وہ سوشیلا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن سوشیلا پریم اور اس کے پریوار پر شادی اور پروپٹی میں اس سداری کے لیے دباو بنا رہی تھی اسی کے چلتے پریم نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر سوشیلا کی ہتیا کر دی اور اس کے بعد شف کو بندو تھانا شیطر میں جامو کے پاس فیک دیا بھارتی کائست محاصبہ نے نئی کارکارنی کا گھٹن کیا ہے آپ کو بتا دیں کی نم نیوک تھی پدردکاریوں کو جمعیداری سوپی گئی ہے جلہ اردیکش شروش کمار سیواستو کی اردیکشتہ میں چمکینی کربالا میں مہیش سکسینہ کے آواز پر کائکرم کا آجن کیا گیا اس آجن میں پدردکاریوں نے بھارت کے پرثم راسپٹی ڈاکٹر راجین پرسات کے چطر پر پسپ چڑھا کر انہیں نمن کیا اس دوران کئی کارکارنی کا بھی گھٹن کیا گیا منجولہ سکسینہ کو اکیل بھارتی کائست محاصبہ محلہ پرکوشٹ کا جلہ اردیکش نیوٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی مہانگر اردیکش یووا جلہ مہامنتری سعیت ویبن پدوں پر نیوکتی کی گئی ہے نم نیوکتی پتتکانیوں کو منونیان پت سوپے گئے اور ان کے اپنے کرتویوں کا نیروہان سعی ڈھنگ سے کرنے کو کہا گیا آج ہم لوگوں کا جو پروگرام تھا اس سے جو آپ کو سب لوگ ساتھی ہمارے دیکھ رہے ہیں وہ سب یہ کائست سوا کے پدادکاری ہیں ان سب کو آج پرمان پتر وانی کائست سوا پر باٹھے گئے ہیں اور ان کو ان کی کاریوں کی جمداری سوپی گئی ہے اور آگاہ میں ہم لوگوں کی کائست سوا کے رڑنیتی بنانے کے لیے آج ہم سب لوگ ایک کتھر ہوئے ہیں ہم لوگوں کا یہ دیش یہاں پر ہے کہ جتنے بھی چوناؤ کا بھی سمجھ آ گیا ہے تو یہ سوچایا گیا ہے ہم لوگوں نے رڑنیتی بنائی کہ جو بھی سماج میں ہمارے چھترانش بندو چوناؤ لڑنا چاہیں وہ اپنے اپنی پروفائل تیار کریں اور ہم لوگ جو ہیں ان کو آدھیک ساد ایک ٹکٹ پارٹی سے لے اور جو بھی جہاں سے پارٹی ٹکٹ جو دے گی کائست سوا اسی کو تنمندھن سے سایوگ پردان کرے گا خواست راوستی جنپس ہے جہاں جلادکاری نیہا پرکاس نے کئی پراؤسمک ویدیالوں کا تابر توڑ آگسمک نرکشن کا جازہ لیا ہے جلادکاری نے ویدیالے میں ادیابکوں اور اپستیتی اور نامانکن کے لیے چھات چھاتراؤں کی اپستیتی کی جانچ کر پردانال دھیابا کو نردش دیا کی پنجھگرن چھات چھاتراؤں کو شت پر شت اپستیت سنچت کرائیں اور ان کے ساتھ ہی جلادکاری نے ویدیالے میں سوہم گروہ کی بھومکہ میں آکر گھڑیت کے پرشن بھی بلیک بورٹ پر حل کیے اور چھات چھاتراؤں سے بھی حل کروائے لاؤتر پردش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی پرائم ٹی وی نمشکار موسیقی موسیقی